ڈاکس صاحبہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں میدان مار لیا ہے آپ سے پہلے تاج حیدر صاحب امارست موجود تھے وہ آپ کے تحفظات کو ویلکم کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جینون ہیں تو وہ آئے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ جو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ کن گراؤنڈز پہ لگا رہے ہیں آلدھو پیپلز پارٹی کی تو پہلے سے ایک سریعت ہے سندھ میں جی بہت شکریہ جی وہی آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو دودھ کی نہریں وہاں پہ نکل آئی ہیں اور شہد بھی بہرہ ہے اور اتنی پاپولارٹی ہے اسی لیے لوگوں کو کیڈنیپ بھی کیا جا رہا ہے حراسہ بھی کیا جا رہا ہے اور دو کل لوگ کے شہدت بھی ہوئی ہے بے پہشا لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور یہ تو فرسٹ فیس کا ہے لیکن میں اس چیز کی سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ وہ کرتی ہوں جب یہ حالات پتا تھے اور خود فورن منسٹر صاحب جو چیئرمن ہیں انہوں نے فلور پہ یہ کہا تھا کہ یہ اب الیکشنز اتنے در ہے کہ خوفناک ہوں گے اور خون ریزی نہ ہو اور یہ ساری باتیں اس کے باوجود جو ہے اور کیونکہ یہ ورسز پوری انتظامیہ ہو رہی ہے الیکشن یہ کوئی الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے یہ ایک اینارکی ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو بہت ہی بدنصیب ہے سمڈ اور بہت ہی جو لوگ میں نے بجٹ سپیش میں بھی یہاں کہا تھا کہ جو ہوپلس نیس آج دیکھ رہے ہیں ہم عوام میں یہ بہت خطرناک ہے اور وہی چیز کو یہ جب ایسی الیکشنز ہوتی ہیں تو اس میں اور یہ باتیں مایوسی پھیلتی ہے یہ ڈاکس صاحبہ یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ایک پرٹیکل پارٹی ہے جو پورے سندھ میں موجود ہے جی ڈے کا اتحاد بھی پاکٹس میں ہے جو پی ٹی آئی ہے اس نے بھی کراچی سے آگے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی عمران خان صاحب تو اندرونے سندھ میرے خیال ہے پچھلے ساڑھے تین سال میں ایک آدھ دفعی گئے ہیں یہی مسلم لیگ کا حال ہے جمعیت علماء اسلام کے بھی پاکٹس ہیں تو یہ تو ایک جماعت کے مقابلے میں کئی گروپ تھے وہ ایک دوسرے کے ووٹ توڑ رہے تھے تو یہ ایک بد امنی کا پہلو جو ہے وہ بلکل افسوسناک ہے لیکن الیکشن کی جو ہار جیت کا معاملہ ہے وہ کسی کی دھاندلی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ ایک مضبوط جماعت جیت کی اور کمزور جماعتیں جو ہیں ووٹ بانٹ کر ایک دوسرے کا ہار گئی جی دیکھیں نا میں وہی پوچھ لی ہوں کہ جو باقی لوگ تھے کہ ان کا مقابلہ کس سے تھا مضبوط جماعت پوری انتظامیہ تھی نا انتظامیہ ورسز ہے دوسرے لوگ یہ کوئی پیپلز پارٹی سے تو اٹھی نہیں الیکشن مطلب پیپلز پارٹی تو بہت معصوم میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی وہ ہیں لیکن یہ تو انتظامیہ ورسز عوام ہے اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ لوکل لیول کی ہوتی ہیں اس میں ایک گروٹ اسے کروٹ ہوتا ہے پیزنٹ ہوتے ہیں یا لیڈیز ہیں یا جو ڈیفرنٹ ڈوک کرتے ہیں نہایت ایک بیچارے پسے ورے طبقے ہیں جت کو پھر ایک پولس کی آنکھ بہت ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے وہ ایک دھمکی کافی ہوتی ہے اور یہ وہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور نہیں ڈوکس ایبا اس میں اگر ان پرنسپل دیکھا جائے الیکشن ڈے پہ تو انتظامیہ الیکشن کمیشن کے ماتحد تھی تو ساری ذمہ داری تو پھر الیکشن کمیشن پہ بنتی ہے جی میں تو بالکل وہی کہہ رہی ہوں اور جبکہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے کہ کس طرح ڈیوالف کرنا ہے ساری پولٹیکل پارٹیز کورٹ میں گئی ہوئی ہیں کہ ان ایسی الیکشن نہ کرائی جائیں جب تک کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے کہ پاورز ڈیوالف ہوں تو کیا آپ کو پاورز ڈیوالف ہوتے نظر آرہے ون فورٹی اے آرٹیکل کی وائیولیشن ہو رہی ہے تو ڈاکس ایبا اگلے مراحل جو بلدیاتی انتخابات کے ہیں اس میں آپ کا لاحمل کیا ہوگا یا باقی جماعتوں بلا کے آپ کیا لاحمل اختیار کرنا چاہیں گی بائیکارڈ کریں گی یا اسی طرح کے الیکشن میں پھر حصہ لیں گی دیکھیں بائیکارڈ تو نہیں کریں گے کیونکہ میں نے تو یہی سیکھا ہے محترمہ سے اور اچھا ہے جو بھی پروسس ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں تو اس پروسس میں ضرور جانا چاہیے اور اس کے بعد یقیناً جو بھی عوام میں سے غصہ ہے نا امیدی ہے یہ سب نظر آ رہی ہے اور ہم کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں یہ تو سوچنا ہے اداروں نے سوچنا ہے الیکشن کمیشن نے سوچنا ہے کہ اس قسم کی الیکشنز کرا کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا ہم جو بھی یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا وہ ہوتی اس میں نظر آ رہی ہیں وہ سب ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوکل گارمنٹ کو اتنی جلدی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ وہ یہ انشور نہیں کرتے کہ یہ اس کو فیر ہوگی اور یہ انتظامیاں کہ انڈر دینا مطلب کہ جن کو پروموشنز کرانی ہیں جن کو اپنی نوکریاں پکی کرنی ہیں تو وہ الیکشن کر رہے ہیں غریب آر کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد برقرار ہے یا ختم ہو چکا ہے حکومت ختم ہونے کے بعد نہیں جی اس قسم کا اتحاد مطلب یہ تو وہ کولیشن گارمنٹ جب بنتی ہے تو آپ کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں جب کولیشن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے ہماری اپنی ہے ایک موقف ہے ہمارا اپنا ایک ہے اب کس طرح کہ آپ کو کولیشن کا نظر آ رہے ہیں یعنی ابھی رکھ صاحبہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے اور دوسرا کیا آپ نے کیونکہ آپ منسٹر تھی آپ نے ان کو یہ سمجھانے کے کوشش کی جب آپ پارلیمنٹ میں واپس آ گئے تو ان کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی آ جائیں یہ میں تو پہلے ہی مشورہ دے رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں آ کے وہ پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے پارلیمنٹ میں آ کے بات ہونی چاہیے اور بھرپور طریقے کا احتجاج ہونا چاہیے لیکن آج جس طرح سپیکر صاحب نے بلڈوز کیا ہے میں اسے بھرپور طریقے سے کنڈیم باتون سپیکر مسلم ورلڈ کی اور جس کے ساتھ جو رویہ آج یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف مجھے بلکہ پوری دیکھنے والے جتنے عوام ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ہوگا خواتین نے اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کیا ہوگا کہ میں آج کیا کہہ رہی تھی میں تو صرف وہی اپوزیشن اپنا رول ادا کرنا چاہتی تھی اور آپ نے دیکھا کہ میں یہ کہہ کے اٹھی کہ میں بتتمیزی نہیں کروں گی میں بوڈیم تک نہیں جاؤں گی نہ میں کوئی ایسی چیز کروں گی جس میں جو سپیکر کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو میں کسی طرح بھی وہ کروں لیکن جو کچھ آج ہوا یہ جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں اور بلکل جو ایک یا دو میمبرز کی اپوزیشن ہے اسے انہوں نے بلکل ہی آج دکھا دیا کہ کیسے بلڈوز کر کے ان کے اپنے الائز نے آج جس طرح شور مچایا ہے وہ بھی تعلق ہے اور اگر اس طرح ہی اپوزیشن کو اکھلی آواز دبائیں گے تو دیکھے گا ان کے اندر سے کتنی مخالفتیں نکلتی ہیں اور ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے جو یونائٹیڈ رکھتی ہے حکومت کو اور جب وہ اپوزیشن ختم ہو جائے تو اندر سے اپوزیشن نکلتی ہے جو کہ اب نکلتی نظر آئی دکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت جی جیو آئی فے کے سینیر رانوما مولانا راشد سمرو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ راشد صاحب آپ کے وقت کا حضور یہ فرمائیے گا آپ وفاق میں اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم میں بھی آپ اتحادی رہے مولانا صاحب اور عاصف وزرداری صاحب جو ہیں بہت سے معاملات میں ان کا اتفاق ہے اور اکرسے سے وہ اکٹھے ہی تقریباً سیاست کر رہے ہیں یہ سندھ میں آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو الیکشن کی انتخابی بد انتظامی پہ کیوں مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں دیکھیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اس پر موقف عوام کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جہاں تک پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کی اتحاد کی بات ہے پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کا کبھی بھی انتخابی اتحاد نہیں رہا ایون زلفکار علی پتو صاحب اور مورانہ مفتی محمود رحمت اللہ علی کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن میں ٹاکرا ہوا ہے مورانہ صاحب کے مدد مقابل ہمیشہ پیپلز پارٹی دیرس مل خان سے الیکشن لڑتی ہے اور سندھ میں ہمیشہ جی ایو آئی اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ رہت ہے ظاہر ہے اس کے بعد عوام جس کو جتا کے پارلمنٹ میں بھیجے گا اس کے ساتھ پھر پارلمانی عمود پر حکومت سازی پر دیگر معاملات پر باتشیت کے لیے سیاسی جماعتوں کو تروازے کھولے رکھنے ہوتے ہیں جہاں تک کل کی الیکشن کی باتیں دیکھیں کل والی بات پر تو صرف مجھے تحفظات نہیں ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو سندھ میں موجود ہیں ان کو تحفظات ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں جس میں سندھ حکومت نے جو بلدیتی بس پاس کروایا تھا اس کو آل پارٹیز کانفرنس نے مسترد کیا تھا لیکن سندھ حکومت نے آل پارٹیز کے اعلامیوں کو ردیتوکری میں پھینک دیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بل غیر انسانی ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے لیکن سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس پہشلے کو بھی ماننے سے انکار کیا اس کے بعد اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی اب حالت یہ ہے کہ سوراب گورٹ کراچی سے ایم پی اے کا حلقہ تو چالیس اور پچاس ہزار کے ووٹوں پر ہے لیکن کراچی کی ایک یونین کانسل نبی ہزار پر بنائی گئی ہے ایک ہزار پر بنائی گئی ہے لادکانہ شہر میں ایک یونین کانسل چوبیس ہزار ووٹوں پر ایک یونین کانسل اٹھارہ ہزار ووٹوں پر ایک یونین کانسل پانچ ہزار ووٹوں پر